ہیلو فرینز بیلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو فرینز آپ دیکھ رہے ہیں دو دل ایک جان تو فرینز آپ آگے دیکھیں گے کہ رگو نے انترا کے ماما کے گھر کا کانش توڑ دیا ہوتا ہے تو انترا رگو سے کہتی ہے کہ تم نے کانش توڑا ہے اس کے پیسے نکالو جب رگو کچھ نہیں بولتا تو وہ یہ کہتی ہے جب دینے کی نیت و پیسے نہ ہو تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے اتنا گھے کر وہ چلی جاتی ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ دیننگ ٹیویل پر ناشتہ کرنے کے لیے سروش سب کو بلاتی ہے تو وہاں پر گیتا بھی آ جاتی ہے جو کی انترا کی ماں ہے سبھی لوگ اکھٹے ہوتے ہیں اور اتنے میں آپ دیکھیں گے کہ گیتا کہتی ہے کہ سروش تمہارا گھر تو بہت بڑا ہے موبائل پر دیکھنے میں چھوٹا لگتا تھا ویڈیو کال پر اتنے میں وہاں پر رگو آ جاتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں اور وہاں پر سبھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں تو انترا کی ماں پوچھتی یہ کون ہے تو رگو اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ گھر کی سبھی عورتوں کو اندر لے جاؤ اور انترا وہیں پر رگو کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو جو رگو کے ساتھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سبھی عورتوں کے لیے آپ سبھی لوگ اندر جائیے تو جو انترہ کی مامی ہوتی ہے اور ماں ہوتی ہے اور جو ان کی آپا ہے تینوں لوگوں کو اندر جانے کے لیے کہتے ہیں تو انترہ کی ماں اور مامی دونوں لوگ اندر چلے جاتے ہیں آپا کہتے ہیں کہ چل انترہ بیٹا تو بھی چل انترہ جانے لگتی ہے تو رگو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو وہ آپا سے کہتا ہے کہ آپ جائیے یہ نہیں پہ رکے گی تو پھر وہ آپا کہتے ہیں انترہ چل نہ لیکن رگو کے ساتھی کہتے ہیں کہ اندر جا رہی ہو کی نہیں اور پھر وہ آپا چلی جاتی ہے انترا کہتی میں ٹھیک ہوں ادھر رگو انترا کے سامنے کھڑا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کو کانچ کے پیسے چاہیے تھے نا دیکھو میں دیتا ہوں اور پھر گھر کے باہر جا کر کے لوہے کی روڈ لیتا ہے اور جو گھر کے باہر جتنی بھی کھڑکیاں ہوتی ہیں سبی کے کانچ توڑنے لگتا ہے انترا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی ہے ایک ایک کر کے سبی کھڑکیوں کے وہ کانچ توڑتا ہے مولنے والے دیکھنے لگتے ہیں انترا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی ہے ادھر انترا کی ماں کہتی ہے کون ہے یہ اور یہ کیوں اتنے سارے کانچ توڑتا ہے اس کو روکو ادھر رگو کسی کی نہیں سنتا ہے اور گھر کے سبی کانچ توڑنے لگتا ہے انترا بہت گھبرائی سی ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ رگو سارے کانچ توڑتا ہے وہ نہیں رکتا ہے انترا دیکھتی ہے اور بہت پریشان ہوتی ہے رگو ایک ایک کر کے سب کانچ توڑتا ہے اوپر سے سروج جو کی انترہ کی مامی ہے وہ کہہ دی ہے کیا کر رہے ہو کیوں یہ کانش توڑنے ہو بس کرو مت توڑو اس کو اور ساری کانش توڑنے کے بعد وہ اندر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کو پیسے چاہیے تھینا یہ لو سات سو روپے کل کے اور پھر وہ اور پیسے نکالتا ہے دس اجار کہتا ہے یہ لو یہ ابھی کے اور پھر وہ جانے لگتا ہے پھر وہ پیچھے پلٹ کے انترہ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری پیسے دینے کی نیت بھی ہے اور اوقات بھی اتنا کہہ کر پھر وہ پلٹتا ہے اور انترہ کی آنکھوں